ہی گائز ویلکم بیک ٹو پیس کارنر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیزل یا تلسی کے پودے کے بارے میں جسے نیاز بو بھی بولا جاتا ہے یہ ایک پورا سال چلنے والا پودہ ہے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس کے ساتھ یہ پودہ ایسے پلانٹس میں شامل ہے جنہیں ہم جڑی بوٹی بولتے ہیں یعنی ایسے پودے جنہیں ہیلتھ سے رلیٹے ڈیفرنٹ پرابلمز میں استعمال کرتے ہیں تو جلدی سے تلسی کی کیر پر بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے مٹی اس پودے کو آپ ایسی مٹی میں لگائیں جس میں پانی زیادہ دیر نہ رکھیں یعنی مٹی کافی ویل ڈریننگ ہونی چاہیے اور ایسی مٹی بنانے کے لیے آپ کو 50% نارمل گارڈن سوائل میں 50% سینڈ سکھے پتے کوکو پیٹ یا کمپوسٹ ایڈ کرنی ہوگی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سب ایڈ کریں بس ان میں سے جو کچھ اویلیبل ہو وہ مٹی میں ایڈ کریں اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد پودا لگائیں سیکنڈ ایمپورٹن چیز ہے پانی تلسی کے پودے کو خاص طور پر سمر میں کافی پانی چاہیے ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اسے گملے میں کھڑا پانی بلکل پسند نہیں ہے لیکن اس پودے کو مویسچر بہت پسند ہے اگر آپ نے مٹی اچھی بنائی ہے تو آپ بغیر کسی ڈر کے اسے پانی دے سکتے ہیں بس خیال رہے کہ تب ہی پانی دیں جب گملے کی اوپر والی مٹی اچھے سے ڈرائے نظر آئے ونٹر میں پانی بہت کم دیں اور اسی طرح گملے کی مٹی چیک کرنے کے بعد پانی دیں تھرڈ ایمپورٹن چیز ہے سن لائٹ اس پودے کو نہ تو بہت زیادہ سن لائٹ چاہیے اور نہ ہی بہت کم اسے ایسی جگہ رکھے جہاں اسے تین سے چار گھنٹے کی دھوپ ملے زیادہ دھوپ میں اس کے پتے جل سکتے ہیں اور کم دھوپ میں بھی اس کے پتے پیلے پڑ کے جھڑ سکتے ہیں خاص کر اگر یہ پودا گملے میں لگا ہے تو اگر پودا زمین میں لگا ہے تو پھر یہ کافی زیادہ سن لائٹ برداشت کر سکتا ہے نمبر فور پر ہے خاد تلسی کے پودے کو خاد کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو جب آپ مٹی تیار کریں تب بیس سے تیس فیصد کمپوسٹ ایڈ کریں آپ کوئی بھی آویلیبل خاد ڈال سکتے ہیں جیسے کہ کاؤ ڈنگ، لیف کمپوسٹ، ورمی کمپوسٹ یا گھر کی بنی ہوئی خاد بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پودا لگانے کے بعد آپ منتلی یا دو منتز کے انٹرول پر اس کی مٹی میں لیکوڈ بنا کر خاد بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب بھی اس کا گروئنگ پیریڈ سٹارٹ ہو یعنی کہ سپرنگ اور مونسون میں بھی آپ اس کی مٹی میں خاد ایڈ کریں جس سے پودا ہیلڈی ہوگا اور نئی نئی پتی آئیں گی نمبر فائیو پر ہے پروننگ پروننگ خاص طور پر اس پودے کے لیے بہت اہم ہے یہ ایسا پودا ہے جو پھول آنے کے بعد اپنی ساری انرجی اپنے سیڈز بنانے میں لگا دیتا ہے اس لیے جب بھی اس کے پھول آئیں آپ انہیں کٹ کر دیں اگر آپ سیڈز لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک دو پھول اپنے پودے پر باقی رہنے دیں باقی سبی پھول کٹ کر دیں اس سے پودا اپنی انرجی اپنی گروت پر لگائے گا اور آپ کے گارڈن میں ہمیشہ بنا بھی رہے گا اس کے علاوہ بھی اگر پودا ڈی شیپ ہو تو آپ ونٹر کے علاوہ کبھی بھی اسے پرون کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے پروپگیشن اس کی پروپگیشن بہت ہی آسان ہے فرسٹ آف آل تو آپ اسے سیڈز سے اگا سکتے ہیں اور سیکنڈ آپ اسے کٹنگز سے اگا سکتے ہیں سمپلی فائیو ٹو سکس انچز کی کٹنگز لیں انہیں دو ویکس تک پانی میں رکھیں تو روٹس آ جائیں گی اس کے بعد اسے مٹی میں شفٹ کر دیں شروع میں آپ اسے کسی شیڈ والی جگہ پر رکھیں اس کے بعد آپ اسے گریجولی سن لائٹ میں شفٹ کر سکتے ہیں لاسٹ پر ہے پیسٹ اٹیک تلسی کے پودے پر پیسٹ اٹیک بھی ہوتا ہے میں نے خود اس پر میلی بگ کا اٹیک دیکھا ہے اور اس کے علاوہ جب اس پر پھول آتے ہیں تو اس پر کافی ساری چونٹیوں کا بھی اٹیک ہوتا ہے بس کسی طرح کا بھی پیسٹ اٹیک ہو آپ نے نیم آئل کا سپری یوز کرنا ہے یا پھر آپ ڈیٹرجنٹ اور پانی کا کافی ہلکہ سلوشن بنا کر سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ وڈ ایش بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ پیسٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے پودے کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی بیزل، تلسی یا نیازبو کی بہت ہی ایزی کیئر بس آپ یہ پودا ونٹر میں تھوڑا بچا لیں کیونکہ ونٹر میں یہ پودا کافی سنسٹیو ہو جاتا ہے تو یہ پورا سال آپ کے گارڈن میں بنا رہے گا امید ہے آپ کو وڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ وڈیوز میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ملتے ہیں